یہ گائز ویلکم پو کریٹ وارڈ فوٹو شاپ 2020 کی یہ ہے بیسک سیریز اور کلاس ہے آج کی ہماری نائنٹ آج بہتی مزیدار اور بہتی یوسفل ٹول کو دیکھیں گے کلون سٹیمٹ ٹول سو کلون سٹیمٹ ٹول کس طرح سے کیسے یوز ملیں گے آج کی کلاس میں ہم تمام ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے نمشدار میں ہوں سمیت اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹ وارڈ موسیقی آرائیٹ ورکم بیک اگن آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سو فرسٹ آف آل میں آپ کو دیکھان دوں کلون سٹیمٹ ٹول آپ کو کہاں ملے گا اس کے لئے ہم جائیں گے اس ٹول بار مینوں میں اوپر کے جتنے بھی ٹول ہیں ون بائی ون ہم نے پیچھلی کلاس میں دیکھی ہے اگر پیچھلی کلاس آپ نے نہیں دیکھی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بل جائے گا یا اوپر آئے کے بیٹن میں بھی آپ کو لنک میں دے دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ آجائے تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے کلون سٹیمٹ ٹول جس کا شارٹ کٹ کی ہے اس اب کلون سٹیمٹ ٹول کام کیا کرتا ہے دیکھیں کلون سٹیمٹ ٹول کہیں سے کوئی سورس لیتا ہے آپ کے ایمیج سے اور اس کا کلون بنا کے جہاں آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہو وہاں پہ اس کو کلون بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھانے کے لئے میں کیا کروں گا تھوڑا سا اس ایمیج کو میں نے زوم کیا میں جتنے بھی ایمیج یوز کر رہا ہوں اس کا ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا جہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہاں سے آپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پریکٹس کے لئے سو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو روز ہے میں یہاں سے سورس لے کے یہاں پہ بھی ایک لون بنا کے یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں ابھی کلک کروں تو یہ کچھ ورننگ دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے Alt key to define a source point on the active layer تو Alt key پریس کرتے ہوئے اس کا source ہم define کریں گے ٹھیک ہے جی Alt key جیسے میں پریس کروں گا دیکھیں ماؤس کے کلسر میں یہ جو سرکل آپ کو دکھائے دیرا ہے یہ برش ہے یہ برش کی طرح آپ اس کو لے سکتے ہیں برش کو چھوٹا کر سکتے ہیں برش کو بڑھا کر سکتے ہیں برش کو چھوٹا بڑھا کرنے کے لئے آپ یہاں سے بھی آ سکتے ہو ٹھیک ہے چھوٹا بڑھا کر سکتے ہو ٹھیک ہے یا پھر اسی image کو پر right click کریں گے تو یہاں سے بھی چھوٹا بڑھا کر سکتے ہو اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہو تو shortcut key آپ بھی use کر لیجیے آپ کے keyboard کے P key کے ساتھ میں square bracket ہے left اور right left چھوٹا کرنے کے لئے برش کو اور right بڑھا کرنے کے لئے برش کو ٹھیک ہے جی alright تو اب آ جاتے ہیں جی اس کا source کیسے لے source alt key press کریں گے دیکھیں mouse کے کلسر میں اب یہ سرگل بنا ہوا جیسی میں alt key press کروں گا اس کا کلسر بدل جائے گا ٹھیک ہے جیسی میں نے alt key press کیا یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ source لیجیے اب source لینا کیسے میں چاہتا ہوں یہ جو flower ہے یعنی کہ اس روز کو میں اس کا source لینے چاہتا ہوں source لینے کے لئے یہاں پہ mouse کے کلسر لائیے اور mouse کے left key کو press کر دیجئے ایک بار ٹھیک ہے اب یہ اس نے source لے لیا دیکھیں یہاں پہ دکھا رہا ہے آپ کو clipping ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا آپ کو clipping دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو mouse کے کلسر میں اب میں اس کو یہاں پہ کلون بنا کے paste کرنا چاہتا ہوں تو brush کی طرح اس کو اس طرح سے پھیر دیجئے کچھ اس طرح سے پریاد رکھئے جب تک آپ نے mouse کا left key press کر کے اس کو پھیر رہا ہے تب تک لیکن دوسری بار آپ پھیریں گے تو یہ دیکھیں کئی اور کا source لے رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک plus بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ یہاں سے source scan کر رہا ہے ٹھیک ہے منڈو کر کے پھر سے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں سے source لیا اور mouse کے left key کو press کرتے ہوئے اس طرح سے پھیر دیا ٹھیک ہے جی ایسے اب جیسی میں نے mouse کے left key کو چھوڑا اب میں پھر سے پھیر ہوں گا تو یہ تھوڑا سا آگے scan کر کے جائے گا اور وہاں سے source لے کے آئے گا ٹھیک ہے جی اب میں یہ چاہتا ہوں اسی floor کو میں بار بار repeat کروں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں پہ چھوٹا سا ایک option ہے align اس کو uncheck کر دیں گے اب میں یہاں سے source لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح سے میں fair یہاں پہ fair دیا پھر میں نے یہاں پہ بھی fair دیا پھر یہاں پہ بھی fair دیا میں نے تو کچھ اس طرح سے بھی آپ use میں اس کو لے سکتے ہو ٹھیک ہے میں undo کر رہا ہوں اچھے یہ بہت ہی useful چیز ہے align sometimes اس کو off رکھنا پڑتا ہے sometimes on رکھنا پڑتا ہے دیکھ لیجئے آپ کو کب کیسے on رکھنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو واپس سے اس کو on کر رہا ہوں alright تو ایک اور سب سے important چیز کہ دیکھئے جب بھی آپ اس طرح کے کوئی کام کریں گے تو ایک الگ سے layer میں یعنی ایک الگ سے transparent layer پہ ہی کام کیجئے اگر نہیں کریں گے تو آپ کے پاس بعد میں کوئی freedom نہیں رہے گا اگر بعد میں کوئی adjustment کرنا ہو اس میں کچھ correction کرنا ہو تو آپ نہیں کر پاؤ گے دیکھیں میں اسی layer پہ رہتے ہوئے اگر میں یہاں سے source لے کے ایسے paste کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس کوئی option نہیں ہے نہیں ہمارے پاس freedom ہے ٹھیک میں undo کر رہا ہوں اب میں transparent layer لے کے یہاں سے source لوں اب میں اس کو paste کر دوں یہاں پہ ٹھیک ہے بعد میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا مجھے واپس کرنا ہے undo کر گیا واپس لے hardness کم زیادہ کر سکتے ہر hardness کیا چیز ہے دیکھ hardness کیا چیز ہوتی ہے میں تھوڑا سا hardness کو بڑھا دوں اور یہاں سے میں تھوڑا سا لگ کر رہا ہوں اور اس transparent layer کو on کر رہا ہوں یہاں سے میں source لے رہا اور یہاں پہ 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 پیسٹ کر یا پھر 5 کے اس پاس اس کو رکھ یا یہ کام بھی کر سکتے ہو right کر کے اس image کے اوپر تو یہاں سے بھی hardness کو کم زیادہ کر سکتے ہو اب میں یہاں سے source لے رہا ہوں اور اگر فیر ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی سا ایج سارا ہے تو کچھ اس طرح سے بھی آپ use میں اس کو لے سکتے ہو right alright تو تھوڑا سو اور آگے بڑھ جائیں یہاں ایک button آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے یہ clone stamp tool آپ کو ایک جگہ اور ملے گا ٹھیک ہے اس کی property صرف یہ ہی نہیں اوپر اس کے علاوہ اور بھی جگہ میں اس سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے آپ click کروگے یہ panel یہ right side پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بہت ساری چیز ہیں جیسے کہ یہاں پہ clone stamp tool 5 طریقے کے ہے 5 طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے 5 الگ طریقے سے کام کرے گا یہ ایسا ہے کہ آپ ایک ہی image transparent layer میں لے رہا ہوں اسی پہ ہم کام کریں گے ایک چیز اور جب بھی آپ transparent layer پہ کام کریں تو یہاں دیکھیں یہاں current layer نہیں ہونا چاہیے current layer پہ رہیں گے تو یہاں پہ کچھ بھی کام نہیں کر پاؤ گے current layer تب ہی use کیجئے جب آپ image layer layer پہ کام کریں گے اگر transparent layer پہ کام کریں گے تو آپ کو current and blow یا all layer پہ کام کرنے پڑے گا current and blow پہ بھی آپ کام کر سکتے ہو کیونکہ دو ہی layer ہیں اب زیادہ layer ہو تو all layer پہ کام کر سکتے ہو میں zہتر all layer پہ کام کرنٹ layer یہاں سے source لیا اور یہاں پہ کچھ نہیں کر پہ رہا ہوں پر اگر میں یہاں سے all layer پہ کر دوں اب میں کر پاؤں گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی میں ڈو کر رہا ہوں اچھا ایک اور چیز آ جاتے ہیں یہاں پہ clone source پہ ٹھیک ہے ان کو میں نے یہاں پہ فیر دیا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب دوسرے button کو میں on رکھ ہوں اس کو میں نے on رکھا یہاں سے میں نے لے لیا اس rose کو اور یہاں پہ آکے فیر دیا ٹھیک ہے جی اب میں تیسرے کو on کر رہا ہوں اور یہاں سے میں ان کو بھی لے لیتا ہوں ان flower کو اور یہاں پہ آکے فیر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب بعد میں مجھے لگتا ہے نہیں مجھے پھر واپس اس white flower کو ہی چاہیے تو ضرور نہیں آپ بعد میں جا کے پھر سے source اٹھائے کیونکہ آپ کے پاس already recorded ہے وہ جو data آپ نے لیا ہے وہ record کر یہاں پہ رکھ دیتا ہے اور پہلے والے button کو on کروں اور یہاں پہ آ جائیں گے aligned کو off کریں گے یاد رکھیں aligned off ہو چاہیئے اب میں اگر یہاں پہ پہ دیکھیں پہلے والے white flower کو ہی paste کر رہا ہو ہوا ٹھیک ہے اسی کا clone بنا رہا ہو دوسرے والے کو میں on کیا اور یہ دیکھیں rose آگیا تیسرے والے کو on کروں گا واپس سے یہ والا flower آ رہا ہو گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی کچھ اس طرح سے بھی آپ use maze کو لے سکتے ہو آگے تو آگے آجائے اس پینل میں آپ کو flip کا option ملتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے for example یہاں پہ میں ایک butterfly کا image open کیا ہوا ہے یہاں سے میں source لے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں ایک اچھی سی چیز ہے کہ آپ دوسرے image کے یعنی دوسرے document میں image کا بھی source لے کر کسی اور document کے image پر بھی آپ clone بنا سکتی ہو میں یہاں سے source لے رہا ہوں اس butterfly کا یہاں آ رہا ہوں اور یہاں پہ آکے میں دیکھیں یہاں پہ میں نورمل پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں میں اس کو یہاں پہ کچھ اس طرح سے کافی مزیدار سا tool ہے اور کافی اچھی طرح سے آپ use maze کو لے سکتے ہو تھوڑا سا practice کی ضرورت پڑے گی کچھ اس طرح سے ٹھیک میں چاہتا ہوں کہ پورا butterfly آ جائے تو اس کے لئے کیا کریں گے دیکھیں یہاں پہ آجائے تو یہاں پہ within height ہے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو ٹھیک ہے جہاں سے آپ نے source لیا ہے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو تو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں یہ image کا preview دکھا رہا ہے کتنا چھوٹا آپ کر سکتے ہو ٹھیک فیر رہا ہوں ٹھیک کچھ اس طرح سے اب دیکھیں یہاں پہ کچھ extra چیزیں بھی آ گئی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر آپ transparent layer لے کے کام کر و گے دوسری layer پہ تو آپ کے پاس freedom رہے گا ٹھیک ایسے میں freedom نہیں رہے گا ٹھیک میں کیا کر رہا ہوں کہ ایک اور new layer لے رہا ہوں اب میں یہاں پہ آکے پھر دوں گا کچھ اس طرح سے اب ہمارے پاس freedom ہے تو یہ جو extra چیز ہیں ان کو ہم مٹا سکتے ہیں erase tool سے erase tool لے لیا اس layer پہ رائیں transparent layer پہ میں height کر گئے نیچے دکھاؤ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس layer پہ رہتے ہوئے آپ پہ 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 آجئیے erase tool کو چھوٹا بڑا کر لیجئے اور hardness کو zero رکھی اس کو کچھ اس طرح سے پھر دیں گے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے آرائی تو کافی مزیدار سا اور کافی funny سا بھی چیز کر سکتے ہو رائے سو میں اس transparent layer کو delete کر رہا ہوں تو اب میں یہاں سے لے رہا ہوں clone time tool کو تھوڑا سا اور آگیا جائیں یہاں پہ آپ کو ملتا blend mood آپ کو دو جگہ ملے گا یہاں پہ بھی اور اس پینل میں جو دیا ہوا یہ صرف preview کے لیے ایک clipping کا preview آپ کو دکھائے گا اس کے لیے ٹھیک ہے یہ use کے لیے نہیں یہ صرف preview کے لیے ہوتا ہے صرف دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اب use کرنے کے لیے یہاں پہ ہیں لیکن یاد رکھئے blend mood تب بھی use کر رہتے ہوئے blend mode use کر نا ہے تو آپ layer کا blend mode use کر نا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں اوپر والا hide کر دوں اور نیچے والے پہ آؤں اور اب میں یہاں سے کر رہا ہوں supply اور یہاں سے source لے کے اس طرح سے پھیر رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے تو use میں آپ لے سکتے ہوں ٹھیک ہے blend mode کو آرائی پر یاد رکھئے اس layer پہ رہنا پڑے گا اگر یہاں سے blend mode آپ use کر نا چاہتے ہو ٹھیک ہے جی آرائی so میں undo کر رہا ہوں اور یہاں پہ normal کر دوں اور ایک Transparent layer لے لیتے opacity کو کم زیادہ کر سکتے ہو میں یہاں سے لے رہا ہوں source مجھے یہاں پہ 100% کرنا پڑے گا and اب میں لے رہا ہوں یہاں سے اس کو بھی off کر دیتے flip کو اور یہاں سے لے کے میں fair رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ تو normal پہ ہے ٹھیک یعنی ہنڈرڈ پرسٹ پہ اب میں اس کو 50 کے اس پاس رکھتا ہوں ایسے اور یہاں سے میں لے رہا ہوں source اور یہاں پہ میں اس کو clone بنا کے paste کر رہا ہوں تو کچھ اس طرح سے بھی آپ use me اس کو لے سکتے ہو یا پھر ایک کام اور کر سکتے ہیں میں یہاں سے flower لے لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں اس کو paste کر دوں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے کچھ ایکسٹر چیز ہے وہی چیز کہ آپ erase tool کا use کر سکتے ہو اور ایکسٹر چیزوں کو آپ آسانی سے erase کر سکتے ہو کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے بھی use ملے سکتے ہو یا پھر blend mode یہاں کا بھی use کر سکتے ہو layer کا blend mode ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے multiply کچھ اس طرح سے right so میں ان کو normal پہ کر دوں اور میں اس کو delete کر دوں ایک اور transparent layer لیں گے alright so اب میں لے رہا ہوں یہاں سے clone time tool کو اور یہاں پہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں یہاں flow ہے اچھا flow کیا چیز ہے flow دیکھیں میں یہاں سے لے رہا ہوں source کو اور ایسے فیر رہا ہوں ٹھیک ہے opacity کو میں واپس سے 100 کر دوں ایسے دیکھیں یہ دیکھیں جلدی جلدی جا رہا ہے ایسے نہیں چاہتے ہو تو یہاں سے flow کو کم کر دی جی میں 50 کس کر رہا ہوں ایسے ٹھیک ہے جی اب میں اگر فیر ہوں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا دیرہ آرہا ہے اور میں کم کر دیتا ہوں ایک پرسنٹ پہ اب دیکھیں بہت دیرے دیرے آرہا ٹھیک ہے اتنا میں نے رکھا 17 کے ایس پر دیرے دیرے آرہا ہے ٹھیک ہے سو دیکھ لیجئے آپ کو کیسا یوز میں لینا ہے میں اس کو 100% ہی رکھ ہوں سو اب واپس آجاتے ہیں اس پینل میں ٹھیک ہے یہاں پہ سورس ہے مجھے نہیں لگتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ کوئی value دے کر بھی وہاں پہ clone منا کے paste کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ angle دے سکتے ہو ٹھیک ہے جو بھی angle آپ کو دینا ہے اس کو دے سکتے ہو فر اگزمپل میں یہاں سے لے رہا ہوں جی اس والے روز کو لے لیتے ٹھیک ہے اب اس کا angle مجھے change کر سکتے ہیں میں یہاں سے لے رہا ہوں 180 degree کو کر دیتے ٹھیک ہے اور یہاں پہ paste کر دیتے کچھ اس طرح سے ٹھیک کچھ اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو میں واپس سے اس کو 0 پہ کر دوں اور اب میں اس کو فیر رہا ہوں تو کچھ اس طرح سے آ رہا ہے آر 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 فریم offset اور frame log یہ صرف show کرنے کے لئے ہے کوئی ایسا option نہیں ہے جسے آپ use کر سکیں ٹھیک ہے یہ صرف show اور height کے لئے ہوتا ہے جیسے frame offset کیا چیز یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا بڑھا دوں اس کو میں نے یہاں سے source لیا ہوا ہے وہ ایک frame میں ہے اس frame کو آپ چاہو تو lock بھی کر سکتے ہو کوئی value دے کر پر یہ صرف show کے لئے ہی ہے کوئی use کے لئے نہیں ہے میں use نہیں کرتا اس کو کو آپ دکھائے گا میں اس کو واپس سے clip کر دیتا ہوں نیچے ہے auto hide auto hide کا کیا مطلب ہے کہ میں اوپر والے clip کو uncheck کر دوں ایک چیز اور align کو uncheck کر دیجئے اور auto hide کو check کر دیجئے اب یہ کیا کر ے گا اب تو آپ image دکھ رہا ہے لیکن جیسے آپ paste کرنا شروع کریں گے تو یہ دیکھئے auto hide ہو جائے گا پہلے کے جیسا ہو جائے گا ٹھیک آر رائی سو میں واپس clip میں کر رہا ہوں invert کیا چیز ہے invert جب بھی آپ on کر رہا ہوں اور یہ دیکھئے یہ invert ہو گیا ٹھیک ہے ایسا دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے overlay کو show کرنا تو کر سکتے ہو دیکھئے جیسے میں تھوڑا سا brush کو بڑا کر دوں پہلے یہ دیکھئے یہ دکھائی دے رہا ہے یہ overlay ہے میں اس کو off کر دوں تو یہ دکھائی نہیں دے گا on کر دوں تو یہ دکھائی button رہ گیا ہے بہت useful button ہے کیا کام کرتا ہے پہلے میں دکھاؤ دوں button یہاں پہ چھوٹ اثر کر ایک button ہے ٹھیک ہے یہ کام کرتا ہے کہ اگر آپ نے image کے اوپر adjustment layer لیا ہوا ہے تو وہاں پہ یہ کام کرتا ہے ٹھیک میں دکھاتا ہوں ایک adjustment layer لیتا ہوں یہاں سے gradient map میں جا رہا ہوں اور یہاں سے میں یہ وی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی opacity کو میں کم کر رہا ہوں 50 کے اس پاس رکھ رہا ہوں ٹھیک جی اوکی اب میں new layer کو select کر رہا ہوں یہاں سے clone stamp tool کو لے لوں پہلے رہا ہوں اس lips کا ٹھیک یہاں سے source لیا اور یہاں پہ پہلے میں یہاں آجاؤں اس کو بند کر دوں ہے پہلے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو clone کر کے paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نے کیا کیا آف ہے تو یہ دیکھیں میں adjustment layer کا off کر رہا ہوں تو دیکھیں adjustment layer کی اس نے clone بنا دیا ٹھیک ہے ایسا نہیں چاہتے ہو تو یہ کام اور کر سکتے ہیں undo کیا میں نے اب میں اس button کو on کر دیتا ہوں اب میں source لوں اور یہاں پہ میں paste کر رہا ہوں اب دیکھ دیکھ adjustment layer کو off کر رہا ہوں دیکھ یہ کچھ دیکھ تو میں نے دوسرا ایک اور image open کیا ہوا ایک Harley Davidson کا pike ایک مزہدار سائل جیسے میں نے کہا یہ tool بہت useful تو ہے کچھ مزہدار سے کام بھی کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو part ہے اس کا clone بنا کے میں اس کے پیچھے بھی لگا دوں ٹھیک ہے تھوڑا سا funny اور مزہدار سا کام ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں ایک new layer لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ آ رہا ہوں یہاں سے میں لے رہا ہوں crop tool کو پچھل یہ ہماری class crop tool کی نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھئے نیچے description میں آپ کو link مل جائے گا میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لوں کیونکہ مجھے یہاں پہ تھوڑا سا space چاہیے ٹھیک ہے اتنا کافی ہے اور میں OK کر رہا ہوں ہے سو اب اس transparent layer پہ رہتے ہوئے میں یہاں source لے رہا ہوں اور اگر میں ایسے فیرم تو یہ سیدھا اس کو clone بنا کے paste کر رہا ہے پر میں ایسے نہیں چاہتا ہوں میں ultra reflect کرتا ہوا چاہتا ہوں اس کے لئے flip کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ flip option بھی ہے ٹھیک ہے میں اس کو flip کر دیتا ہوں اب میں یہاں source لوں اور دیکھیں میں یہاں سے brush کو بڑھا میں engine اس کو میں ملانا چاہتا ہوں ایسے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پر یاد رکھئے mouse کے left کی کو چھوڑی مت کچھ اس طرح سے میں نے اس کو پھر دیا ٹھیک ہے جی اوکے brush کو میں پہلے چھوٹا کر لوں کچھ اس طرح سے اور اب کام ختم نہیں میں اس کو تھوڑا سا transform کر کے تھوڑا سا rotate کرنا چاہتا ہوں حال کہ میں یہاں سے کر سکتا تھا پر یہاں سے کرنا آسان ہے Ctrl T میں press کروں گا یا پھر اپ edit جا کر transform کر سکتے ہوں کسی چیز کو بڑا چھوٹا کر کر روٹیٹ کرنا تو روٹیٹ کچھ ایکسٹر چیز ہے ان کو ہم اب erase کر دیتے ہیں کیونکہ ہم transparent layer پہ رہتے ہوئے یہاں سے لے لیں erase tool کو brush کو تھوڑا چھوٹا کریں hardness کو zero رکھیں گے ٹھیک ہے جی میں تھوڑا سا zoom کر رہا ہوں اور یہاں پہ کچھ ایکسٹر چیز ہیں ان کو erase کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے اوپس گھنڈو کر رہا ہوں ہے ٹھیک ہے جی brush کو اور زیادہ چھوٹا میں کروں گا اوپس آرائٹ یہاں پہ آجائے تو یہاں پہ بھی پھیر دیتے کچھ کچھ اس طرح سے آرائٹ تو اتنا ہونے کے بعد چھوٹا مٹا issue ہمارے رہ گئے تو اس کو بھی کر سکتے ہم ٹھیک اس کے لئے میں یہاں سے لے رہا ہوں content aware move tool پھر یہ ہماری class نہیں دیکھا تو ضرور دیکھنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے میں یہ کر رہا رہا ہوں کہ میں یہاں سے لے رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا move کر رہا رہا ہوں ایسے ٹھیک ہے جی اوکی یہاں سے yes کر دیتے ہیں آرائٹ سو اب selection کو نن کرنے کے لئے control D control D سے selection نن نیچے بھی ہے تو چلی یہاں سے واپس میں clones time tool کو لے رہا ہوں یہاں تھوڑا سا brush کو چھوٹا کر لوں ٹھیک ہے یہاں سے میں source لے رہا ہوں اور اس طرح سے فیر دیں گے ٹھیک جی اوپر بھی تھوڑا بہت رہ گیا ٹھیک ہے میں یہاں سے لے لے ہمیں نے اور اس کو ایسے فیر دیا آر رائٹ سو دیکھ سکتے ہو آپ کتنی مزیداری سے کام آپ اس میں کر سکتے ہو یہ ٹون بہت ہی useful اور بہت ہی مزیدار سا ٹول ہے پریکٹس ضرور رکھئے امید کرتا ہوں آج کا کلاس آپ کو پسند آیا جائے اگلے فوٹو شاپ کے بیسک میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملیں گے تھیکس ور ور چنگ